ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک وید اینا در ویلوگ آج کے ویلوگ میں کرتے ہیں جی آپ کا دل سے خوش آمدید اور آج جا رہے ہیں جی ہم باہر باہر جانا ہے کو سمان لے کے آنا ہے سمان کیا لانا ہے وہ آپ کو چلتے ہیں آگے اور پھر دیکھتے رہیے گا ساتھ ساتھ کیا کیا سمان لینا ہے ابھی ہم نے جانا ہے شارلم مارکٹ ماما کو ساتھ لے کے تو لیٹس گو پاپر میڈی کھڑا ہوں اس ٹائم پہ اور لینے آئے ہیں ابھی زمزم والی بوتلیں جو کہ فیلحال یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ سارا نظام ہے کیونکہ ابھی زمزم کا وہاں سے پروپر ایک بوتل ملتی ہے نہ کہ آپ پیک کر کے وہاں پہ لاتے ہو چھوٹی بوتلیں اب وہ پاکستان میں ہی آگے بنانی پڑتی ہیں تو پولیتھنز لینے اور تھوڑا سی بوتلیں پیرا لینے ہیں شارلم مارکٹ کے پاس ہے پاپر میڈی تو وہاں پہ کھڑا ہوں اسی سے کروں کچھ اس طرح کی بوتل ہے کوئی نیرے ڈیزائن ہے اس پر یہ ساودیا کی جھنٹے پہ جو ہوتا ہے وہ مہر وہ بھی ہے اور یہ بوتل ہے کیپ اس طرح کی بیسک بوتل یہ ہے کیپ لگنے کے بعد یہ سین ہے اس پر لوگ بھائی صاحب سین ایسا ہے کہ بھی بوتلیں پہ لینے تھی وہ لے لیے ہیں زبرز دینے تھے وہ بھی لے لیے ہیں اور ابھی میں کھڑا ہوں گی یہ بیلونز کی دکان پہ یہ بیلونز کی دکان ہے کیا اور یہ کرنے کیا ہے یہ آپ کو آنے والے تین سے چار دن میں پتا چلے گا تو وہ یہ ایک سپرائز ہے تو تب تک اس کو سپرائز جانے دیتے ہیں تو پھر بس یہ بھی چیزیں یہاں سے لے لی ہیں کیپ سوگرہ لی ہیں بچوں کے لیے تو یہ وہ باقی آگے نکلتے ہیں کھیر قسم کی ٹھانڈہ بھی اور ابھی لیے رہا ہوں حلیم سیکھری ایڈ والے جو ہیں علمشور ان سے حلیم لیے نا ہے اور پھر گھر جا کے کھانا ہے واقعے گھر جا کے آپ کو دکھا تو کس طرح کھاتے ہیں اور یہ ٹرافک اور اوپر سے دوندھنیں کھر کام دکھایا ہوئے سیٹری ایڈ چونگ میں کزرنے کی جگہ نہیں ہے ماما کیا ہے وہ سامنے کھڑا اور بھائی جان مزرائے بھی نہیں جاتا لور کی ایک سڑکی ہی ایسی ہے اور یہ لے لیا ہے یہ راہ اور باقی بھائی تمہار سمور سارا کچھ لے لیا ہے وہ کچھ تھوڑا بہت پہلوس لگا لینے تھے وہ بھی لیے ہیں وہ آپ کو آنے والے بلوگ میں پہلے لے گا کرنا گیا اس کا پھل مزے پھل چشکے بھائی رازے دے لو بھائی جان گھر آگئے ہیں سارا کچھ ہو گیا سمان سمو لے آئے ہیں تھنڈ بہت زیادہ دھونڈ بہت پڑھ رہی ہے اور آباسیاں بھی مجھ آنا شروع ہوئی ہیں میں بس کھانا میں رکھا کے نہ میں نے لیٹ جانا اس بلوگ کو میں کنٹینیو کروں گا صبح اور میں اس کے بعد آپ سے بات کروں گا جو بھی نظام ہوگا آج کا بس فلحال ابھی تک تو یہی تھا نیکس آپ کو میں صبح جو بھی ہوگی کنٹینیوز کر کے پھر یہ بلوگ اپلوڈ کروں گا کیونکہ اپلوڈ کروں گا بھائی جان حلیم میں اس ٹائم آ چکا ہے پیاز ادرک پدینہ ہری مرچی اور یہ نیمبو میرے آت میں ہے جو کہ میں نیمبو اپٹا لے لگوں نہیں چھوڑنے لگوں یہ ہوئی 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 ہم لوگوں نے رگڑا دینا ہے اور اس کے بعد بس فلحال باقی آپ سے بات ہوں گی کل اچھا بھائی سین ایسے ہیں کہ میں رات کو سو گیا تھا جیسے کہ وہ پتہ طبیت حراب تھی تو اب اٹھ گئے ہیں اٹھنے کے بعد یہ تھوڑا سا کام ہے کام کیا ہے وہ ایک سپرائز ہے وہ بتائیں گے آپ کو لیکن جو جو کرتا جا رہا ہوں وہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتا جا رہا ہے بسکلی میں نے بھی ایک جگہ پر جانا ہے وہ تو ٹینٹ والوں کے پاس ان کے پاس جا کے ذرا ہی ساتھ لگوا کے آنا ہے تو باقی ابھی ادھر جا رہا ہوں تو وہاں پہ جا کے آپ کو باقی سینز دکھاتا ہوں کہ کیا چکر ہیں کیا نظام ہے ادھر چلتے ہیں اچھا بھائی جان بھائی کو میں نے لے آیا تھا یہاں پہ تو یہ اس پلیس کو میں نے اوزن کو سجانا سجونا ہے بھائی کنے بھی آئی ہوگے اوزن بھائی ہو ساتھا ہی لوگ یہ آئی ہوگے صبح 2 بجے تو سی آج ہوگے ٹھیک ہوگی بھائی تو اڈی پاپنا ٹوٹل گال ہو گئی ہے ٹھیک ہوگیا تو بھائی فل ہی فنکشن کرنا ہے کوئی ماری موٹی چیز رہن ہی نہیں دی نی ٹھیک ہوگیا تو بھائی جی ابھی یہاں پہ بھائی کسا ڈیل فائنل ہوگی ہے تو انشاءاللہ تالہ اب سندے کا کچھ ہمارا سین ہے وہ بھی سپرائز ہے وہ اب کو میں نے ابھی نہیں بتانا کہ سندے کو کیا سین ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے سین ابھی آیا ہے کہ کل مجھے بقاعدہ ایک تھریٹ کول آئی ہے تھریٹ کول آئی کس سے ہے میری چھوٹی کزن سے اس نے کہا جی کہ انب کو کالاگرنہ لے کے آئے تو میں نراز ہوں اب اب انب کو لے کے آئے ہیں ہم کالا کی طرف کہ وہ بچے اس کے ساتھ کھیل ہوگرہ لیں تو تو ابھی یہ ہی چال رہا ہے دوسرا دن ہے بلوگ کرتے ہوئے بلوگ کرتے ہوئے دوسرا دن ہے تو بس ابھی دیکھتے ہیں اوپر جا کے انب کی ذرا خبر لیتا ہوں جو کالا مجھے تھریٹ کر رہے تھے اب بتاؤنا درہ کیا دھمکیاں لگا رہی تھی کل مجھے آپ نے ان سے پہلے دو دن کا بازہ کیا اچھا پھر آئے آپ نے پھر کیا تھا اچھا تو آگے نا لیکن آجا بھائی ہو یہ تو دلت آپ نے بازہ کیا نہیں فون کر کے دھمکیاں دینے کیا مطلب ہو بابی میں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو یہ دھمکی ہوتی ہے نا ہاں کب اچھا تو ابھی سنڈے کو ایک سپرائز ہے پتا ہے نا پتا ہے بس بس ادھر نہیں بتانا کیا سپرائز ہے بتاؤں نہیں 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 ہیلو مریم ہیلو کیا آل ہے کیا آل ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہا ہے اے رہا اے رہا اے انب جا رہا کو تھا لیا اے رہا نے چچی بے ہاں جی آپ لوگوں کو آپ کے کاری صاحب آئے ہیں آپ کو کیسے فیلنگ ہو رہی ہے ہاں 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 ہأنب ہنگ 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 جی تو آپ نے آج دیکھا ہے کہ سینز کچھ ایسے تھے کہ ماما جو پانی لائی تھی عمرے سے یعنی کہ علاقے کا جواب زمزم آیا تھا نا اس کے لئے بوتلے لے کے آئے ہیں کچھ زپرز لینے تھے وہ لیے ہیں اور تھوڑی سی بیلونز لینے تھے وہ لے کے آئے ہیں اور یہ بیلونز والا تو ایک رہے گا نا سپرائز میں آپ کو پہلے بھی دو تین مرتبہ آ چکا ہوں اور سپرائز کو دیکھنے کے لئے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا یوٹیوب پہ اور یوٹیوب کے جہاں پر میری ویڈیو چاہیے ہوگی نا اس کے رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے نا نیچے تو وہاں پہ سبسکرائب کا بٹن تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں گے نا تو آپ کو مزا رہے گا وہ اگلا بلوگ دیکھنے میں بھی کیونکہ وہ ہیوی سینز ہونے والے ہیں بھائی جان فل لشکے ششکے ہر چیز مزا آنے والا ہے تو بس یہی تھا اس کا بلوگ اور آپ پلیز 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 اس کو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں گومنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تاکہ بھائی جان ہم گروہ کر سکیں جلد جلد گروہ کر سکیں تو بس انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی